اچھا بھئی حاضرین ناظرین اور سامین اب ہم واپس آگئے ہیں اور چائے بھی آگئی ہے اور ہم آرہے ہیں اپنے دوسرے مددے کی طرف جو دوسرا مددہ ہے آج کا وہ ہیں ہمارے کیپٹن سرفراز صاحب اور ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے ان کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا انہوں نے حادثہ کیا ہے اچھا میرے سب آپ اپنا دل کا غبار ہلکا کر رہے ہیں مجھے تو اس بات پہ واقعی بڑا غصہ ہے غصہ اس بات سے ہے کہ جی آپ ایک فورنگ کنٹری میں جا کے بینگ ایک کیپٹن آف دی ٹیم آپ ایک رول موڈل ہو لوگوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے لکھوں آپ کو فالو کر رہے ہیں آپ ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہو مائک سٹم کے پیچھے کھڑے ہو کے اب میں وہ کیا سٹیٹمنٹ دو رہا ہوں لیکن وہ یہ تھا کہ مجھے تو بڑی ریسیس لگی کہ جی کالے کدر تمہاری ماں بیٹھی ہے اور وہ کیا پڑھوا کے آئے ہو تم مجھ سے انٹینشن غلط نہیں تھی اس کی لیکن کیا یہ ایک جو کنٹری آلڈیڈی جو مومنٹ ایک شروع کی وہ انہوں نے کی آپ وہیں کھڑے ہو کے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہو تو آپ کچھ سوچو تو سی پہلے کہنے سے پہلے کہ یار میں کہہ کیا رہا ہوں اچھے جلے ذرا ایک دفا ہم سٹیٹمنٹ دیکھ لیے دی دیکھیں ذرا ایک دفا ہم سٹیٹمنٹ دیکھ لیے ایک دیکھیں تو دیکھیں ہم نے ایک جملے لفظ کالے کو پکڑ لیا کرکٹ میں جو آپ کا یہ بینٹر ہے یہ کیا کیا گالیاں چلتی ہیں لیکن سلیجنگ تو ہوتی ہے ہوتی ہے نا سلیجنگ کا یہ مطلب نہیں ہے سلیجنگ تو گورا بھی کرتا ہے کالا بھی کرتا ہے ہر بندہ کرتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہو رہا ہے ادھر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک بندے کو پن پوائنٹ کر کے اور جو آپ سے آؤٹ نہیں ہو رہا سیدھی سی بات ہے روندی مار رہے ہو تو سی ٹھیک ہے آپ سے جب بندہ آؤٹ نہیں ہو رہا آپ اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ یار تم نے کیا 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 پڑھوا گیا تم بھی پڑھوا لو یار اپنی اممہ سے نہیں دیکھیں جو میرا نکتا ہے نظر ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ دیکھیں جس طرح اب ایفریکن امریکنز ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر ون دی آر ٹاکنگ تو دی کن یوز دی این ورڈ ٹھیک ہے مگر اگر کوئی گورا یا کوئی اور ریس کا وہ کرے گا تو وہ ریسزم میں آ جاتا ہے تو کیا ہم being a separate race ہم تو ہیں ہی ایشین ٹھیک ہے ہم ایک اور ریس کے بندے کو کالے کہہ رہے ہیں اور اس نے کوئی اچھی ٹرم میں وہ یوز نہیں کیا کالے صرف راز نے جو کہا ہے ہم کون سے کوئی کاکیزین گوری چمڑی ہیں ہم بھی تو کالے ہی ہیں سر چھڑو ہم جو بھی ہیں لیکن ہم کیسے کسی بندے کو اس میں کوئی تذہیر کا پہلو نہیں تھا اس میں بڑے پیاس ہے اس سے پوچھا کہ تمہاری امی کہاں بیٹھی ہے امی جان کہاں بیٹھی ہے اور کیا پڑھوا کے آئے اگر کوئی وظیف ہے تو ہمیں بھی بتا دو ہم بھی وہ دعا پڑھ لیں لیکن آپ نے اس ٹون کو سنا تھا کہ وہ کس ٹون میں اس نے کہا ہے لائٹر نوٹ تھا لائٹر نوٹ ایسے ٹائم میں لائٹر نوٹ نہیں ہوتی ہے اب آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کے لیمٹیشنز ہیں ہمارے کرکٹرز کی سر فراز بھائی لالو کھید میں پلے بڑے ہیں ادھر بھی زبان استعمال کرتے تھے مطلب میری جو بات ہے اس کی انٹینشن دیکھیں ابھی وہ کرکٹ بھی نہیں کھیل رہے ہیں اب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس سے کیا ہوا اس سے کیا ہوا آپ کو دیکھیں یہ لینگویج جو بولی گئی ہے اردو بولی گئی ہے وہ یا ہم سمجھتے ہیں یا انڈینز سمجھتے ہیں انڈینز نے تو اس کا فائدہ اٹھا نہیں اٹھا نہیں اور اس سے کیا ہوا ہے رمیز بھائی نے اپنی پوری کوشش کی رمیز بھائی نے تو اس کو ٹرانسلیٹی نہیں کیا لیکن ہاں ہو گیا جو مگر دیکھیں جو میرا مددہ ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ صرف راز بھائی کیونکہ جس بیکگراؤنڈ سے آرے ہیں ان کی انٹینشن ریسزم کی نہیں تھی آئندہ کے لئے وہ میرا خیال ہے ان کی انٹینشن بھی ٹھیک ہو جائے آئندہ کے لئے ان کے موں پہ ٹیپ لگا کے کھڑا کرتے ہیں کل کے میش میں مجھے نہیں لگتا انہوں نے شبا شبا کے علاوہ کچھ اور بولا بھی ہے تو یہاں ہم لیتے ہیں اس تیس پہ تھوڑا سا آخری جس کو کنکلوٹ کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنے کھلاڑیوں کو بھی ایک نا there needs to be a training program پر پروفیشنل گرومنگ کی جس پہ انہیں ابھی وہ آپ کے جو کرن جوہر کے شو پہ دو چنچڑا کے گئے تو بھئی ان کو بتائیں کہ ہرہیسمنٹ کیا ہوتی ہے کنسنٹ کیا چیز ہوتی ہے ریسزم کیا ہوتا ہے ورلڈ وار ٹو میں کیا ہوا تھا کیونکہ میرے خیال تک اکثریت کو رہے ہیں پہلی یا تو آپ بڑی اچھی پرفارم کر رہے ہیں تو ہماری قوم ویسے بھی بڑی جذبتی قوم ہے آپ وہاں سے لیتر کھا رہے ہیں اور اوپر سے آپ اسرہ کی سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں ہمیں تو کوئی پوائنٹ چاہیے آپ کی اگنس وہ آپ نے ہمیں پوائنٹ دے دیا ہم تو آپ کو بولیں گے عجیب کوش شوت بنا ہے بھی آج کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا امام الحق صاحب کا مطلب میں جی یوں اپنی پکچر لگائی ہو بھئی میچ آ رہ گیا تم کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہو آپ نے سنچری کر لی اپنی اپنی انڈیویجول وکٹریز کو اگر ہم پیچھے چھوڑیں گے کیونکہ ٹیم سپیرٹ نظر نہیں آ رہی ہے اس کو لگتا ہے کہ سنچری کر لی ہون میں سیف ہو گیا بس یہی مسئلہ ہے نا جی ٹیم سپیرٹ تو ہماری پولیٹکس میں بھی ہمیں نظر آتی ہم ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے نہیں آپ میرے پوائنٹ آف ویو کو نہیں یہاں سمجھ رہے تو باقیوں نے کیا سمجھ رہے عمران خان صاحب نے کہ میاداد میرے ساتھ کھڑے میاداد پوچھے میں کدھر کھڑا ہوں نہیں وہ والے میاداد لوکل جگہوں پہ ہو رہے ہیں جو ہمیں نہیں پہنچ سکرے یا ہم ان کو نہیں دیکھ رہے تو ان چیزوں کو بھی آپ لوگ بتائیں اور آپ کی فیڈبیک ہمیں بہت ضروری چاہیے اور اس کی وجہ سے ہم بہت کچھ امپروف کریں